اس نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں خداون کی بہت شکر گزار ہوں جس نے دوبارہ ہمارے لئے ممکن کیا کہ آج پھر سے ہم اپنے دیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام کا آغاز کر سکیں سو اس سے پہلے جب ہم خداون کے کلام کو پڑھ رہے تھے تو اپنے دیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں ہم آلریڈی پیدائش کے کتاب اس کے پچیس میں باب تک خداون کے کلام کو پڑھ چکے تھے اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے پیدائش کے کتاب اس کے چھبیس میں باب کو سیکھیں گے اور اس سے پہلے ہم خداون کے کلام کو پڑھیں اور مزید آگے بھڑ کر ہم اس پر بات کریں ہم اپنی دیلی رویٹین کے مطابق پہلے ایک گیت گائیں گے پھر اس کے بعد دعا کریں گے اور پھر آگے بھڑ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے سو آج جو گیت ہے میرے پاس گانے کے لیے بہت خوبصورت گیت ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے بہت خوبصورت گیت ہے آپ سب سے گزارش کروں گی آپ جہاں کہیں بھی میرے ساتھ مل کر آن لائن آئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں خداون کے حضوری میں گیت گائیں اور جب جب ہم خداون کا نام لیتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو کچھ ہم اپنے لبوں سے اس کی ستائش میں بولتے ہیں وہ ساری باتیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں اثر انداز ہوتی ہے اور یوں ہم خداون کی بڑی بڑی قدرت کے عجیب کاموں کا اپنی زندگی میں جو ہے وہ تجربہ کرنے کے لائک ہوتے ہیں سو اس سے پہلے ہم گیت کو شروع کرنے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا اکلام سننے کے لئے جوائن کر سکیں سو ہم سب مل کر گیت گائیں گے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے مسا مسا مسیح کا مسا 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 مسیح کا مسا بندن سارے کھولتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹیں خداون کا رو پر ماتا ہے بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹیں خداون کا رو پر ماتا ہے شفا 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 مکمل شفا 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 مکمل شفا پاک لہو دیل آتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے خدا خدا ہمارا خدا 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 ہمارا خدا رو سے بڑنا چاہتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے لڑے لڑے نہ ہرگز دھرے خداون کا رو پر ماتا ہے لڑے لڑے نہ ہرگز دھرے خداون کا رو پر ماتا ہے فتا فتا شیطان پہ فتا 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 شیطان پہ فتا فات لہو دیل آتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے لہو لہو یسو کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے حالیلویہ سو بہت خوبصورت گیت ہم سب نے مل کر گایا مصا مسا مسیح کا مسا بندن سارے کھولتا ہے سو میرے اور آپ کے ہمارے خداون یسو مسیح کا کون بہایا ہی اسی لیے گیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو دھوڑالے ہمیں پاک اور ساف کر دے اور اس کے روح کے مسا کو اسی لیے بھیجا گیا اسی لیے میرے اوپر انڈے لگیا تاکہ وہ ہماری زندگیوں کے سارے بندنوں کو کھول دے اور ہمیں خداون کی حضوری میں ثابت قدمی سے چلنے کا فضل بکشے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے انسان ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے انسان اگر خود سے اپنے آپ کو کامل رکھنا چاہے یا راستباز بنانا چاہے تو انسان کے نزدیک ایسا کام جو ہے وہ ناممکن کام ہے لیکن خداون یسو نے اپنا کون بہا کر مجھے اور آپ کو ہمیں اس لائک بنا دیا ہمارے لئے اس بات کو ممکن تھیرا دیا کہ ہم یسو کے خون کے وسیلہ سے راستباز تھیرائے جائیں اور ہم یسو مسیح کے خون کے وزیلہ سے پاک بھی دھرائے جائیں سو خداون کے خون نے ہمیں دھو کر پاک کیا ہے ساف کیا ہے کامل کیا ہے اور ہم اس کاملیت کے لئے اس راستبازی کے لئے اس پاکیزگی کے لئے اپنے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد آگے بھڑ کر خداون کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 26 میں باپ کو سیکھیں گے اے قدوس آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں تجھو قادر مطلق خدا ہے تُنہیں آج کا خوبصورت دن ہمیں پھر سے بخشا کہ ہم اپنے ڈیلی وائبل ریڈنگ کے پروگرام کو پھر سے سٹارٹ کر سکیں آگے بھڑ کر تیرے کلام کو سیکھیں تجھ میں آگے بھڑ سکیں ثابت قدمی سے تیری حصوری میں چل سکیں خداون جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے کلام کو سننے کے لئے ان تمام لوگوں کو برکت دے خداون ان کے ساتھ ہوں مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا روح کا گہرا مسا دے جب میں تیرے پاک کلام کی خوبصورت باتوں کو تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر شیئر کرتی ہوں تو خداون تم میرے لبوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا میرے مجھ سے نکلنے والی ہے کہ ایک بات میری مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے ہو اور ہر ایک کے لئے باعث سے برکت ہو مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین آمین سو آئیں خداون کے حضوری میں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں پیدائش کے کتاب اس کے 26 میں باپ کو ہم سب مل کر سیکھیں گے اور خداون کے کلام میں اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے بلکہ میں اس سے پہلے پڑھوں میں ایک بار پھر سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپ میں شیئر کریں کیونکہ کافی دنوں سے ہمارا بائبل ریڈنگ کا پروگرام جو ہے وہ رکا ہوا تھا اور مزید لوگ جو ہیں وہ جان سکیں کہ ہم نے پھر سے اس پروگرام کو سٹارٹ کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھ سکیں سو خداون کے کلام میں پیدائش کے کتاب اس کے چھبیس مواب کی پہلی آئیت سے یوں لکھا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب اضحاق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خداون نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانت کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری باک مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا پس ازہاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے درا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے دن بہت دن ہو گئے تو پلستیوں کے بادشاہ ابھی ملک نے کھرکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازہاق اپنی بیوی ربکہ سے ہسی کھیل کر رہا ہے تب ابھی ملک نے ازہاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازہاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابھی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لگاتا تب ابھی ملک نے سب لوگوں کو حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازہاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال سو گنا پھل ملا اور خداون نے اسے برکت بکشی اور وہ بھڑ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکنیاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر جا کر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشت آنے لگا اور انہوں نے سب کوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے ازہاق سے کہا کہ تو پاس سے چلا جا کیونکہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے تب ازہاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور ازہاق نے پانی کے ان کموں کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر خدوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازہاق کے نوکروں کو وادی میں کھوٹے کھوٹے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چرواہوں نے ازہاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس سے اس کمے کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اسے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کمہ کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام سپنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کمہ کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خدا من نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے وہاں سے وہ بیرے سبا کو گیا اور خدا مند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذہبہ بنایا اور خدا مند سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہی لگا لیا اور وہاں ازہاق کے نوکروں نے ایک کمہ کھودا تب ابھی ملک اپنے دوست اور اخوزت اور اپنے سپا سلار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازہاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خدا مند تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے کیونکہ تُو اب خدا مند کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازہاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازہاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کمہ کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام صبح رکھا اس لئے وہ آج اس لئے وہ شہر آج تک بیرے صبح کہلاتا ہے جب اسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور الون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیعا کیا اور وہ ازہاق اور ربطہ کے لیے وبالے جان ہوئی خداون کے پاکلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے پیدائش کی قصہ اس کے چھبیس میں باپ کو ہم نے پڑھا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چپٹر ٹوئنٹی فائیو کو پڑھا تھا جب ہماری آخری ڈیلی بائبل ریڈنگ کا پروگرام تھا اور اس کے بعد کچھ لینوں کا جو ہے وہ غیب آگیا تو آپ میں سے کچھ لوگ جو ڈیلی ہمیں جوائن کرتے تھے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ یاد ہوں گی اور ہونی چاہیے بھی ہیں اور اگر آپ کچھ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے تھوڑا سا اس کا ریویو جو ہے وہ اس کو شیئر کرنا ضرور چاہوں گی تو ہم نے جب پچیس میں چپٹر کو پڑا تھا تو اس چپٹر میں ہم نے پہلی سے چوتھی آیت میں دیکھا تھا کہ ابراہام کی زندگی کی کہانی کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے ابراہام کی زندگی کی کہانی ہم نے دیکھا تھا کہ پیدائش کی کتاب کے بار میں باپ سے شروع ہوئی تھی اور پچیس میں چپٹر میں اس کا اختتام کرتے ہوئے جو ہے وہ سارا کی وفات یعنی کہ سارا کی ڈیتھ کے بعد ابراہام کی دوسری بھیوی کتورہ کے بارے میں ابراہام کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے کتورہ کے بارے میں اور اس کی دوسری اولاد کے بارے میں جو ہے اس کو پچیس میں باپ میں بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد آیت نمبر پانچمی سے دے کر چھٹی یعنی کہ پانچ اور چھے آیت جب ہم اسے پڑھیں تو اس میں اس کی جو ہے وہ وسیحت کے وعدے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد ساتمی اور آٹھمی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہام کی وفات اور اس کی جو تجفیل ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس میں جو ذکر ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے پچیس میں باپ کی ساتھویں اور آٹھویں آیت میں ہمیں ملتا ہے اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھے ہم تو آٹھارویں آیت میں ہمیں اسماعیل کا ذکر ملتا ہے اسماعیل وہ ہے جو سارا کی لونڈی یعنی کہ ابراہام کی بیوی سارا اس کی لونڈی حاجرہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا تھا تو اسماعیل کی زندگی کے بارے میں اس کی عمر کتنی ہوئی اس کی وفات کے بارے میں اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ازحاق اور اسماعیل ان دونوں نے مل کر ابراہام کی جو ہے وہ تدفین کا کام بھی کیا تھا اور آگے بڑھ کر جب ہم انیس میں آیت پڑھتے ہیں پچیس میں باپ کی تو وہاں ہمیں پھر ملتا ہے کہ ازحاق کی تاریخ کو جو ہے وہ کس طرح سے بائبل مقدس میں شروع کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور چھبیسویں آیت تک اس کے دون بیٹوں کا جو ہے ربکہ کے پیٹ میں پڑھنا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ربکہ کے پیٹ میں جو ہے وہ دو ٹونس بیبیز ہوتے ہیں اور ربکہ کو جب پتا جلتا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ در بھی جاتی ہے حیران بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے اور اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا سے پوچھتی ہے تو خدا جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ دو قومیں پل رہی ہیں اور بتاتا ہے خدا کہ جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے پر حکومت کرے گا اور جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے کی جو ہے وہ پیر بھی کرے گا اس کی خدمت کرے گا تو آگے چل کر جب ہم یاکوب اور عیسو کی کہانی مزید آگے بڑھ کر دیکھیں گے پہلے ہم اس کے پچیس میں باب میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے عیسو جو ہے وہ اپنا پیلوٹے ہونے کا حق یاکوب کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے اور اپنے پیلوٹے ہونے کے حق کو جو ہے وہ ناچیز جانتا ہے اور ہم نے اپنی آخری بائبل ریڈنگ والی اپیسوڈ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پیلوٹے ہونے کا حق جو ہے یہ اس دور میں کوئی معمولی بات نہیں تھی آج بھی اختیارات کے تعلق سے اگر گوھر کریں تو پیلوٹے ہونے کا حق آج بھی گھر کے ہر پیلوٹے بچے کو جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے اور اس دور میں پیلوٹا ہونا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کیونکہ باپ کی جائداد جو ہے اس کا آدھا وارش جو ہے وہ پیلوٹا بیٹا ہوتا تھا اور باقی جائداد جو ہے وہ باقی بچوں کو بانٹی جاتی تھی لیکن آدھا حصہ مکمل طور پر جو ہے وہ بھڑے بیٹے کو دیا جاتا تھا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ تھی کیونکہ بڑا بیٹا جو پیلوٹا بچہ ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب اس کے ماں باپ بھڑاپے میں جائیں گے اپنے سارے بچوں کو بیادیں گے ان کی شادی کر دیں گے تو جو پیلوٹا ہوگا وہ اپنے ماں اور باپ ان کی ذمہ داری اٹھائے گا اور جب تک وہ روح زمین پر جائیں گے وہ ان کو سنبھالے گا ان کی پرورش کرے گا ان کا خیال رکھے گا تو پیلوٹے کا حق ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیلوٹے کو برکت دی جاتی تھی کیونکہ برکت کے بارے میں ہم اس سے بعد اپنی کل کی اپیسوڈ میں مزید کھل کر سکھیں گے تو برکت جو تھی یہ بھی کوئی معمولی برکت نہیں تھی بلکہ جو برکت پیلوٹے کو دی جاتی تھی وہ پشت در پشت نسل در نسل اس کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتی تھی اس برکت کا اثر ہوا کرتا تھا اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جب عیسو کی برکت یاکوک کو مل جاتی ہے تو وہ برکت اس یاکوک کی زندگی کو کس طرح سے روشن بنا کر رکھتی ہے کبصورت بنا دیتی ہے اور اس کا ذکر جو ہے آگے چل کر ہم حوالہ جات کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر دیکھیں گے آج جب ہم نے چھبیس میں باپ کو پڑھا ہے تو چھبیس میں باپ کی پینتیس آئیت نے ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ پیراگراف میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے واقعات کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تو چھبیس میں چپٹر میں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ کال کے بارے میں ذکر پڑا ہے اور اس سے پہلے جب ابراہام کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے تو ابراہام کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تب بھی کال پڑا تھا اور اب چھبیس میں چپٹر میں کال کے باعث ہم دیکھنے ہیں کہ اضحاق کی مصیبت جو ہے وہ اس کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اضحاق کو اپنے رہنے کی جگہ جو ہے وہ بدل نہیں پڑتی ہے اپنا جو اس کا رہائشی مقام ہوتا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اس سے موو کرنا پڑتا ہے اور میں اور آپ ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا اگر ہم سیٹی ٹو سیٹی کی بات کریں یا ملک سے ملک کو بدلنے کی بات کریں تو یہ کوئی آسان کام نہیں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور صرف مشکل اس لیے نہیں ہوتا کہ سفر کرنا پڑے گا سامان خریدنا پڑے گا یہ چیزیں نہیں بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان پلا بڑا ہوتا ہے اپنے آس پاس کے کلچر کی بات کریں جس میں انسان کو رہنے کی عادت ہوتی ہے جب انسان کو وہ سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے اور پھر پتا ہوتا ہے کہ اب آگے میری زندگی جو ہے وہ بلکل نئی زندگی ہوگی تو یہ وقت جو ہے انسان کے لیے حقیقی طور پر تکلیف سے بھرا ہوتا ہے اور آج کے اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف اور دکھ کے ساتھ اضحاق کو جو ہے وہ اپنی رہائشی جگہ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑتی ہے کیونکہ جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کال پر جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اضحاق کو برے وقت میں بھی جو ہے وہ آج کے اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ وہ تسلی دی اور اسے جو ہے خدا نے گائیڈ بھی کیا یار ہم جب اس چیپٹر کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں کلیرلی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آنے لگتی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا تب اضحاق جرار کو فلسطیوں کے ملک ابھی ملک کے پاس گیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری میں جہاں اضحاق رہتا ہے ابراہام کے دور کی طرح سیم جو ہے وہ کال پڑ گیا تو اضحاق کو جو ہے وہ جانا پڑا جرار میں جانا پڑا اور لکھا ہے آگے دوسری آیت میں اور قدامن نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جرار کو جانا پڑا لیکن اضحاق جو ہے وہ مصر کو جانے کا کیال کرتا ہے لیکن قدا یہاں اضحاق کو جو ہے وہ روک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو مصر کو نہ جا بلکہ جہاں میں تجھے کہتا ہوں تو اس جگہ جا خدا یہاں اضحاق کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے تسلی بھی دیتا ہے اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ جو تجھے میں کہتا ہوں تو وہ کر تو اپنی مرضی اس میں جو ہے وہ نہ کر اور آگے تیسری آیت میں لکھا ہے تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اضحاق کو مصر میں جانے سے روکتا ہے حالانکہ جب ابراہام کی زندگی پر ہم نے گوار کیا تھا ابراہام کے دور میں کال پڑا تھا ہم نے دیکھا کہ ابراہام مصر میں جاتا ہے اور خدا جو ہے وہ ابراہام کو نہیں روکتا اور آگے فیوچر میں چل کر جب ہم اضحاق کے بیٹے یاکوب کی کہانی کو سیکھیں گے تو یاکوب کے دور میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کا ایک کال پڑے گا اور تب خدا جو ہے وہ خود یاکوب کو مصر میں جانے کا حکم دے گا لیکن اضحاق کو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس جگہ میں مصر کی طرف جانے سے جو ہے وہ روک دیتا ہے اور حقیقتاً خدا کا جو ہے ان ڈیفرنٹ شخصیات کے ساتھ خدا نے ابراہام کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا جیسے ابراہام چاہتا ہے ویسے کر لے اضحاق کو خدا نے مصر میں جانے سے روکا اور فیوچر میں چل کر دیکھیں گے کہ یاکوب کو خدا خود مصر میں جانے کے لیے کہے گا تو یہ ان تینوں شخصیات کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرسنیلٹی تھی ان کی آتیں ڈیفرنٹ تھی ان کا جو احساسات ان کے جو اندر کی ہمت تھی وہ ساری مختلف قسم کی تھی اور خدا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اتنی ہی انسان کو ازمائش میں سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے جتنی انسان میں جرت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے تو ابراہام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک خانہ بدوش تھا اس نے کبھی کسی جگہ قیام کیا کبھی کسی جگہ قیام کیا اور ابراہام حقیقی طور پر ایک نیک آدمی تھا راستباز آدمی تھا اور خدا کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بڑی گہری رفاقت تھی تو خدا اس کو اس کی مرضی یہاں پر کرنے دیتا ہے لیکن جب ازحاق کی بات آتی ہے تو ازحاق جو ہے وہ مسیبت سے لڑنے میں بہت زیادہ دلیر نہیں تھا بلکہ ان چیزوں میں وہ خوف زدہ تھا اور اس وجہ سے خدا جو ہے وہ ازحاق کو مصر میں جانے سے روک لیتا ہے لیکن آگے چل کر فیوچر میں جب ہم پڑھیں گے یاکوب کے بارے میں تو یاکوب جو ہے وہ دلیر ہے اس نے دکھوں کا سامنا کیا ہے اس نے مصیبتوں کو سامنا کیا ہے اور اسی لئے خدا جو ہے خدا جانتا ہے کہ یاکوب جو ہے وہ اس جگہ سے اس مقام سے گزر چکے گا کیونکہ مصر میں جا کر قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ دکھ بھی سہے گی تکلیفیں بھی سہے گی اس بات کی نبوت ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہام کے ساتھ پہلے ہی کر دی تھی خدا نے پہلے ہی ابراہام کو بتا دیا تھا کہ تیری نسل کے لوگ جو ہے وہ وہاں جا کر غلامی کاٹیں گے اور برا وقت دیکھیں گے لیکن وہ برا وقت آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ازہاق وہاں نہیں جائے گا نہ ازہاق اپنے مال کو لے کر جائے گا بلکہ ازہاق کا بیٹا یاکوب جو ہے وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ جائے گا اور آگے سے اس کی نسل جو ہے وہ ملک مصر میں گروہ کرے گی اور وہی جا کر آگے جو ہے وہ ملک مصر میں غلامی بھی کرے گی دکھ بھی سہے گی تکلیفوں کو بھی دیکھے گی تو یہاں خدا جو ہے ازہاق کو اس جگہ جانے سے روکتا ہے اور پھر خدا کہتا ہے کہ تو میری بات مان جو میں تجھے کہتا ہوں تو وہ کر تو میں تیری زندگی میں جو ہے وہ برکت بخشوں گا اور مجھے اور آپ کو یہ بات یہ واقعات یہ کہانیاں پڑھتے اور دیکھتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ ہم بھی اگر ازہاق کی طرح اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو سامنے رکھیں گے جو خدا ہم سے کہتا ہے وہ ہی کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ اپنی برکات کو انڈے لے گا جیسے وعدے خدا نے ابراہم کے ساتھ کیے ازہاق کے ساتھ کیے یاکوب کے ساتھ کیے یاد رکھیں جو خدا اسرائیل کا ہے وہ ہی خدا میرا اور آپ کا ہے وہ ہم سے بھی بے شمار وعدے کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں ویسے معجزات کیوں نہیں ہوتے ہماری زندگی میں اس طرح سے خدا کے وعدے پورے کیوں نہیں ہوتے جیسے ابراہم کے دور میں ہوتے تھے ازحاق کے دور میں ہوتے تھے یاکوب کے دور میں ہوتے تھے یاد رکھیں وہ لوگ تھے ابراہم نے خدا کی وفاداری کی ازحاق نے خدا کی وفاداری کی آگے چل کر دیکھیں گے یاکوب نے خدا کی وفاداری کی تو جو خدا کی وفاداری کرے گا خدا کے وعدے اس کی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے ضرور پورے ہوں گے لیکن انسان وہی خدا کی برکتوں کا تجربہ نہیں کر پاتے جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے جو خدا کی تابداری نہیں کرنا چاہتے جو اس کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے سو خداون کے کلام میں سے ان قرآنی کہانیوں کو دیکھنے کا سیکھنے کا سوچنے کا خاص ہمارا مقصد یہی ہے خاص ہماری وجہ ہی یہ ہے اور خداون نے ان باتوں کو ہمارے لئے ایڈ بھی اسی لئے کرایا تاکہ ہم ان زندگیوں سے ان کہانیوں سے سیکھ سکے جان سکے کہ ہم نے پرسنلی اپنی لائف میں جو ہے وہ کس طرح خدا کے ساتھ آگے بھڑنا ہے ہم کیسے ایمان میں مضبوط رہ سکتے ہیں ہم کس طرح سے خدا کے جو ہے وہ فرما بردار رہ سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہیں اور آگے چوتھی آیت کو جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے پتاروں کی مانت کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیرے نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی تو یہ خدا کا وہی وعدہ ہمیں پھر سے نظر آتا ہے جو خدا نے اپنے بندہ ابراہان سے کیا تھا اور اپنے بندہ ابراہان کے بیٹے اضحاق تک ہم دیکھنے ہیں کہ خدا کو اپنا وعدہ یاد ہے اور اس وعدے کی پھر سے یقین دہانی یہاں پر خدا اضحاق کو کراتا ہے اس لیے کہ ابراہان نے میری بات مانی اور میری نصیت اور میرے حکموں اور قوانینوں آئین پر عمل کیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اضحاق سے بات کرتا ہے اس کے باپ ابراہان کو یاد بھی کرتا ہے اور صرف خدا یاد نہیں کرتا بلکہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے کیونکہ ابراہان نے خدا کی بات مانی اس کی فرما برداری کی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہان تو بدپرستی میں تھا جب خدا نے اس کو کہا اپنا سارا کچھ اٹھا اور جہاں میں تجھے کہتا ہوں اس جگہ چلا جا تو ابراہان نے تب خدا سے سوال نہیں کیا ابراہان نے خدا پر انگلی نہیں اٹھائی اسے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنے سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں تو مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں خدا نے ابراہان کو جیسے جیسے کہا اس نے ویسے ویسے کیا یہاں تک کہ جب خدا نے ابراہان سے اضحاق کو قربان کرنے کے لیے کہا تو تب بھی ابراہان نے خدا کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا بلکہ ابراہان اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو جو اس کا جگر کا میں کہہ سکتی ٹکڑا تھا اس کا سب کچھ تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا وہ اس کی قربانی کرنے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آیا جھچکا نہیں بلکہ جیسے خدا نے اس کو حکم دیا اس نے ویسا ہی کرنا مناسب سمجھا اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے باپ ابراہم کو عزت بھی دی اور نسل در نسل جس عزت کا وعدہ کیا تھا وہ آج بھی ہم اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اضحاق کے ساتھ جب خدا بات کرتا ہے تو پھر خدا اضحاق سے جو ہے اضحاق کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیرے باپ نے جو ہے وہ میری فرما برداری کی تھی میری باتوں کو مانی تھی تو تیرے باپ کی فرما برداری کا عجر جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی تجھے بھی ملے گا لیکن اس کے عوض یہ ہے کہ جس طرح سے تیرے باپ نے میری فرما برداری کی تجھے بھی میری فرما برداری کرنی پڑے گی تو بہت سارے بچے ہیں جس کے پیرنٹس بڑے روحانی ہوتے ہیں اور وہ پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو خدا نے وعدہ کی ہے نسل در نسل چلے گا تو شاید ہم گناہ میں بھی گر جائیں تو خدا ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو یاد رکھیں خدا جیسی فرما برداری ہمارے اباؤنس داد سے چاہتا تھا ہمارے پیرنٹس سے چاہتا تھا ہمارے باپ دادا سے چاہتا تھا وہ ویسی ہی فرما برداری ہم سے بھی چاہتا ہے اور نسل در نسل جو ہے خدا نے صرف یہ نہیں ابراہم سے کہا تھا کہ میں نسل در نسل تجھے برکت دوں گا بلکہ خدا نے کہا تھا نسل در نسل تم لوگ بھی جو ہو وہ میرے حکموں کو ماننا تو ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی نسل در نسل خدا کے حکموں کو مانیں اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ نسل در نسل وہ برکتیں ہمیں دے گا وہ ہمیں بڑھائے گا وہ ہمیں سرفراز کرے گا ہم جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ اس میں کامیابی کا حکم دے گا وہ ہمیں فتح بخشے گا لیکن یہ سارا کچھ تب ہوگا جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم خدا کی فرما برداری کریں یا نہ کریں خدا نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ضرور کرے گا تو یاد رکھیں خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ہی کیے ہیں لیکن جو اس نے ہمیں حکم دیئے ہیں وہ بھی اس نے ماننے کے لیے دیئے ہیں ان کی ہمیں حکارت کرنے کے لیے نہیں خدا نے جو حکم دیئے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں خدا کبھی بھی کسی کی نہ تو ہلاکت چاہتا ہے نہ نقصان چاہتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اضحاق کو مصر میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے روکتا ہے خدا اضحاق کو مسیبت سے بچانے کے لیے روکتا ہے اور اس کو دوسری جگہ پر قیام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی بات ایک اور بڑا واقعی آگے بڑھ کر مزید آگے پڑھیں گے آیتیں تو ہمیں نظر آئے گا چھٹی آیت میں لکھا ہے پس اضحاق جرار میں رہنے لگا اور یاد رکھے جرار یہ وہی جگہ ہے جہاں اضحاق کی جو ہے وہ پیدائی شویتی جہاں اضحاق پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا تو اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل کر نہ ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی تو یہاں اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے چھبیسویں باب کی ساتھویں آیت کو تو یہ پھر سے ہمیں ابراہام کی اسی بات کو اسی واقعے کو جو ہے وہ یاد کراتی ہے پہلے ابراہام جب مصر میں گیا تو وہاں بھی اس نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا اور اس کے بعد جب ابھی ملک کے ملک میں آیا تو وہاں بھی ابراہام نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا ہم نے اس کے رشنے کو آلرڑی سیکھا ہے کہ شادی سے پہلے وہ اس کی بہن ہی تھی لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر وہ مزید اس کی جو ہے وہ بہن نہیں رہی تھی تو ابراہام نے در کے وسیلہ سے خوف کے وسیلہ سے کہ مجھے مار نہ دیا جائے مجھے ہلاف نہ کر دیا جائے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنی بہن کہہ کر مطالف کرایا تو یہی سیم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اضحاق بھی یہاں آ کر اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے اضحاق بھی ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اور انسان ہمیشہ ایسے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کھاتا ہے ڈر جاتا ہے تو یہ اضحاق کا بھی خوف تھا حالانکہ خدا کے وعدے اس کے ساتھ خوبصورت تھے خدا نے اس کو بھی کہا تھا جیسے خدا نے ابراہام کو کہا تھا میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا یہاں ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت میں خدا اضحاق سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیری نسل کو جو ہے وہ ستاروں کی ماند بڑھاؤں گا تو پھر یہاں اضحاق جو ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے خوف میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنی بہن بتا کر یہاں پر جو ہے کہتا ہے کہ یہ تو میری بہن ہے یہ میری بیوی نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً اپنی بیوی کو اپنی بہن جتانا یا اپنی بہن کہہ کر مطارق کرانا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں اچھی بات نہیں بلکہ خوبصورت بات نہیں سننے میں بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی لیکن بائبل مقدس میں جو ہے وہ کسی کی ویکنس کو جو ہے وہ چھپایا نہیں گیا ہمارے اماندار جتنے ہو گزرے ان کی جتنی ویکنسز تھی ان کی جتنی مستیکس تھی جتنی گلتیاں تھی ہر بات کو جو ہے وہ صداقت کے ساتھ بائبل مقدس میں پیش کیا گیا ہے اور یاد رکھیں یہی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر کوئی کامل انسان پیدا ہوا ہے اس دنیا میں تو وہ یسو ہے کامل انسان کامل خدا وہ صرف اور صرف یسو ہے اگر ہم کہیں ابراہام مکمل طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ کامل تھا تو یسو کی وہ جو گوائی ہے کہ یسو کے علاوہ اور کوئی کامل نہیں وہ گوائی ختم ہو جاتی ہے تو بائبل مقدس کی یہ ساری کہانیاں جو سارے مقدسین کی کمزوریوں کو بتاتی ہیں اور پھر واحد یسو مسیح کو ایک ایسا شخص ایک ایسا انسان پیش کرتی ہے جس کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں کوئی گلتی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں تو یہی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ واحد یسو مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے باقی ہر ایک کی زندگی میں گلتیاں تھی ہر ایک کی زندگی میں کمزوریاں تھی اور گناہ بھی اس روح زمین پہ آنے والے تمام انسانوں سے ہوئے واحد یسو یسو کے علاوہ ایسا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو آدم سے رے کر آخر تک دنیا کے آخر تک ہر انسان کی زندگی میں گناہ ہے لیکن واحد یسو مسیح واحد یسو کی ذات ہے جس میں کوئی گناہ نہیں کوئی گلتی نہیں اور اگر یسو کی باتوں میں اگر یسو کے کردار میں کوئی عیب ہوتا کوئی گلتی ہوتی تو جیسے بائبل مقدس میں ابراہام کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے ازحاق کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے دعوت کی سیمویر کمزوریوں کو بھی بیان کیا گیا ہے تو اگر یسو کی ذات میں کوئی گناہ ہوتا کوئی عیب ہوتا کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو بھی نئے اہدنامے میں صداقت کے ساتھ ایڈ کیا جاتا تو واحد یسو مسیح کو بائبل مقدس کامل انسان اور کامل خدا بتاتی ہے تو حقیقتا جب ہم سارے مقدس لوگوں کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں ان کی خامیوں پر کمزوریوں پر غور کرتے ہیں تو حقیقتا ہم اس بات پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یسو مسیح واحد ایک ایسی ہستی ہے جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی کمزوری رکھی نہ کوئی گناہ کیا یہاں تک کہ جب وہ صدیب پر لٹکایا گیا تو اس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ معافی کی دعا کی اس نے اپنی ماں کی فکر کی ہر ایک سے محبت کا اظہار کیا تو دکھ سے یسو گزرا یا سکھ سے گزرا ازمائش سے گزرا اس نے مار کھائی دھکے کھائے مو پر تھکوائے جو مرضی کیا آج ہم خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے تو ہم کئی بار خدا سے کہتے ہیں ہمارا انصاف کر تو ہمارا بدلہ لے لیکن یسو نے دکھ سہ کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معافی کی دعا کی کسی کے لیے سزا نہیں کسی کے لیے عذاب کو نہیں مانگا تو واحد یسو کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل تھی تو ازہاق نے یہاں پر جو ہے وہ گلتی کی اور اس کو ہم گلتی ہی کہیں گے کیونکہ میں اس پر مزید بائبل مقدس میں یہاں ساخاص واقعہ بتایا گیا ہے ربکہ کا ازہاق کے ساتھ بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن اس نے اپنی جان کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ یہاں پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ میری بہن ہے تاکہ مجھے جو ہے وہ مارا نہ جائے اور آگے جا کر ہم اس کے نتیجے کو بھی پڑھتے ہیں لکھا ہے آٹھویں آیت میں جب اسے وہاں رہتے دن ہو گئے تو پلستیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اس ہاتھ اپنی بیوی ربکہ کے ساتھ ہسی کھیل کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ جو ابی ملک کا جس کا ذکر ہے یہ بیس میں باپ والا ابی ملک نہیں ہے کیونکہ پیدائش کی کتاب اس کے بیس میں باپ میں ہم نے ابی ملک کا ذکر پڑا تھا جو ابراہام کی بیوی سارا کو لے لیتا ہے شادی کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو یہ ابی ملک جو ہے یہ وہ والا ابی ملک نہیں ہے بلکہ اس کو گزرے جو ہے وہ تقریباً یہاں دو سو سال گزر چکے ہیں کافی سال گزر چکے ہیں سوری میں نے شاید دو سو کا ورڈ جو ہے وہ غلط یوز کیا ہے تو کافی سال جو ہے اس کو گزر چکے ہیں لیکن ازہاد کے دور میں یہ جو بادشاہ ہے اس کا یاد رکھے فلسطیوں کے جو بادشاہ تھے ان کا عام طور پر لقب تھا ان کو ابی ملک کہہ کر جو ہے وہ بلایا کرتے تھے جیسے آگے چل کر ہم فیراؤن کے بارے میں بھی لقب کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ ابی ملک جو تھا یہ اس دور کا بادشاہ نہیں تھا جس نے سارا کو لیا تھا یہ اب نیا بادشاہ تھا لیکن اس بادشاہ کو بھی کیونکہ وہ فلسطیوں کا بادشاہ تھا اس کو بھی ابی ملک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ فلسطیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو بھی جو ہے وہ ابی ملک کہہ کر ہی پکارا جاتا تھا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ازہاد نے کہا کہ یہ میری بہن ہے یہ میری بیوی نہیں ہے تو اب یہاں وقت آتا ہے کہ فلسطیوں کا بادشاہ جو ابی ملک ہے وہ ازہاد کو اپنی بیوی کے ساتھ ہسی کرتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے دیکھتا ہے کھیل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور نومی آیت میں لکھا ہے تب ابھی ملک نے اضحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر آج ہم کسی بھی قسم کا مزاق نارملی اپنے دوستوں سے کرتے ہیں بہن بھائیوں سے کرتے ہیں وہ ہسی مزاق جو ہے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں لیکن ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ جس قدر کلوز ہوتا ہے جیسی ہسی کھیل اس کے ساتھ کرتا ہے حقیقتاً وہ اور کسی بھی عورت کے ساتھ کھل کر اس طرح سے نہیں کرے گا تو حقیقتاً جب ابھی ملک نے اضحاق کو رکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہسی کھیل کرتے دیکھا تو یقیناً وہ عام دوستوں سے زیادہ جو ہے وہ کلوزنیس کے انداز میں تھا جس سے ابھی ملک جو ہے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی بہن نہیں بلکہ یہ اس کی بیوی ہے یہ آپس میں میاں بیوی کا رشتہ رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو جان جاتا ہے اور وہ اضحاق کو بلوا بھی دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو حقیقتاً میں جو ہے یہ تیری بیوی ہے پھر تو نے کیوں کر اسے جو ہے وہ ہمیں اپنی بہن بتا کر جو ہے اس کا تاروخ کرایا اور آگے لکھا ہے اضحاق نے اس سے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں تو اب یہاں اضحاق جو ہے وہ اپنے خواب کو اپنے در کو جس کے باعث اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کرائی یا خود کہا کہ یہ میری بہن ہے اب اس کا جو ہے وہ کھل کر ابھی ملک بادشاہ کے پاس رہا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے لیکن دسویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لگاتا اور گیارویں آیت میں لکھا ہے تب ابھی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوے تو مار ڈالا جائے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک جب اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ آپس میں بہن بھائی نہیں بلکہ یہ آپس میں شوہر اور بیوی ہیں اور ابھی ملک اضحاق کو بلا کر اس بات کا اسے گلا بھی کرتا ہے غصہ بھی کرتا ہے کہ تُو نے کیوں کیا ایسا اور پھر وہ اس کو بتاتا بھی ہے کہ جو تُو نے کیا اس کا انجام برا ہو سکتا تھا اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی تیری بیوی کے ساتھ تیری بہن اسے جان کر مباشرت کر سکتا تھا اسے غلط ریلیشن رکھ سکتا تھا تو تب اگر ایسا ہو جاتا تو تب بھی تُو نے ہم پر الزام لگانا تھا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک جو ہے وہ وہاں سارے لوگوں کو جو ہے وہ حکم کرتا ہے کیونکہ حکم جو ہے وہ پھر سے یہاں اضحاق کی اس غلطی کے بعد بھی جو ہے وہ اضحاق اور ربقہ کے حق میں ہمیں نظر آتا ہے اور حقیقتاً یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کی طرف سے تھا خدا ہر بات میں جیسے ابراہام کو فیور دیتا آیا ابراہام کا خیال کرتا آیا اسے سنبھالتا آیا وہی خدا اب اضحاق کو بھی سنبھالتا ہے ہر چیز میں ہر بات میں ہر کام میں خدا جو ہے ہم اس چپٹر میں دیکھتے ہیں جیسے وہ ابراہام کو برکتیں دیتا ہے بیسے ہی وہ اضحاق کو بھی برکتیں دیتا ہے تو یہاں ابی ملک حکم کر دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس آدمی کو یا اس کی بیوی کو چھوے گا ہاتھ لگائے گا کوئی ان کے قریب جائے گا تو وہ جان سے مار ڈالا جائے اس کو ختم کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے تو یہاں ابی ملک اضحاق کو اور اس کی بیوی کو وہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور بارمی آیت میں آگے لکھا ہے اور اضحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسے اسی سال سو گناہ پھل ملا اور خداون نے اسے برکت دی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اضحاق اپنے ملک میں تو نہیں اور یہ وہ وقت ہے جب اضحاق کے اپنے وقت میں جہاں وہ رہتا تھا کال پڑ چکا ہے وہاں غریبی کا وقت ہے مشکل کا وقت ہے لیکن اضحاق کو جہاں خدا نے رہنے کے لیے کہا خدا نے اس کو برکت دینے کے لیے وعدہ کیا اسی سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیر زمین جہاں پر اضحاق کی اپنی کوئی جائداد نہیں تھی اپنی کوئی ملکیت نہیں تھی جب اضحاق وہاں پر جو ہے وہ کھیتی کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تو خدا جو ہے اس کے کاروبار کو جو ہے وہ سو گناہ پھل دیتا ہے تو یہ خدا کا وعدہ تھا کہ اگر تو میری فرما برداری کرے گا تو میں تجھے برکت پر برکت دوں گا ہی آیت میں لکھا ہے اور وہ بھڑ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا تو جیسے ابراہام بڑا آدمی تھا ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اضحاق جو ہے وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا بلکہ جب خدا نے اسے سو گناہ اسی سال میں پھل دیا بڑھایا تو وہ جو ہے آگے مزید چل کر جو ہے وہ امیر ہو گیا اس کے نوکر چاکر بھی تھے اس کے پاس بہت سارے جانور بھی تھے بہت سارا مال بھی تھا جیسے ابراہام امیر تھا ویسے ہی اس کا بیٹا جو ہے وہ اضحاق بھی امیر تھا اور خدا نے جو ہے اس کو بہت بڑھایا یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور چودویں آیت میں لکھا ہے اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطینوں کو اس پر رشک آنے لگا تو یہاں ہم اضحاق کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے مقام سے جہاں اس کا اپنا رہنے کا مقام تھا کسی دوسری جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس کی اپنی کوئی ملکیت بھی نہیں تو خدا اس کو اس قدر برکت دیتا ہے کہ اس ملک کے لوگ اور اس ملک کا بادشاہ تک جو ہے وہ اضحاق پر رش کرنے لگتے ہیں اور لکھا ہے انہوں نے سب کمیں رش کرنے کے باعث حسد کرنے کے باعث جیلس کرنے کے باعث انہوں نے کیا کیا اضحاق کے ساتھ انہوں نے سب کمیں جو اضحاق جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دی اور ان میں مٹی بھر دی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اضحاق کے بھرنے سے اس کی امیری سے جو ہے وہ رش کرتے ہیں اس سے حسد کرتے ہیں جیلس ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ سارے کموں کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں اس کو یہاں پر ہم پرسیکیوشن کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً اضحاق جو ہے وہاں امیری کی وجہ سے بہت دولت مند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پرسیکیوشن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مارے پیٹے اور آپ کی جان لے لے یہی پرسیکیوشن ہے یاد رکھیں اگر کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیز پنچاتا ہے اگر کوئی آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے تو حقیقتاً وہ جو ہے وہ آپ کو پرسیکیوٹ کرتا ہے تو یہاں جب اضحاق سے حسد کی گئی اسے جیلس کیا گیا اور سارے کموں کو بند کر دیا گیا تو حقیقتاً اضحاق کی فیلنگز جو ہے وہ ہرٹ ہوئی اضحاق کو دکھ میں سے گزرنا پڑا تکلیف میں سے گزرنا پڑا اور یہ اضحاق کے لیے جو ہے ایک پرسیکیوشن کا ہی سما تھا اور آگے بھڑ کر لکھا ہے سولوی آیت میں اور ابھی ملک نے اضحاق سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے تو کیونکہ اب وہ بادشاہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ زور آور ہو گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ خود اضحاق سے کہتا ہے کہ تُو ہم سے بھی زیادہ زور آور ہو گیا ہے تُو یہاں سے جو ہے وہ چلا جا اس مقام کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور یاد رکھے کبھی بھی کوئی بادشاہ جو ہے وہ اپنے برابر اپنے ملک کے کسی فرد کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اکثر اوقات کہتے ہیں ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی تو یہاں ابی ملک جب اپنے آپ سے زیادہ زور آور جو ہے وہ اضحاق کو دیکھتا ہے تو وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ اضحاق سے حسد کرتے ہیں اس سے جیلے سونے لگتے ہیں اور وہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے حقیقتاں وہ اس کی جان کو نقصان نہیں پنچانا چاہتے اور حسد میں آ کر بھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سے جو ہے وہ چلا جا ہمیں چھوڑ کر چلا جا اور سترمی آیت میں لکھا ہے تب اضحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا تو اب یہ آیت جو سترمی آیت جب ہم اس پر گوار کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتہتی ہے یہاں پھر سے ایک بار صاف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اضحاق جو ہے وہ حقیقتاں ایک نیک آدمی اور اچھا انسان تھا کیونکہ جب اس کو اس جگہ سے جانے کے لیے کہا گیا تو وہ زد لگا کر نہیں بیٹھ گیا کہ میرا تو بھئی بڑا مال ہے میرا تو بڑا کاروبار ہے میں یہ جگہ چھوڑ کر کیوں اگلی جگہ میں روانہ ہو جاؤں تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اور آج کے بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے پاس دولت آتی ہے شہرت آتی ہے اور اگر ان کو ایک جگہ پرسیکیوٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی لوگ تو جلتے ہیں جلنے والے جلتے رہیں گے ہم نے تو ان کو اور جلانا ہے اور مزا آئے گا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اضحاق ان کو جیلس کرانے کی آگے یہ نہیں اضحاق کہتا کہ یہ مجھ سے جل رہے ہیں تو میں ان کو اور جلاؤں اور حسد کراؤں اور جیلس کرواؤں بلکہ اضحاق جو ہے وہ اکلمندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس جگہ سے نکل کر جو ہے وہ جرار کی وادی میں ایک وادی میں جا کر جو ہے وہ اپنا ڈیرہ لگا لیتا ہے اور وہاں رہتا ہے اور اٹھائیویں آیت میں لکھا ہے اور اضحاق نے پانی کے ان کموں کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھدوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے کمے جو اس کے باپ کے کھدوایا ہوئے تھے وہ اضحاق جو ہے ان کو پھر سے کھدواتا ہے پھر سے ان کو بہال کراتا ہے اور ان کے وہی نام رکھتا ہے جو اس کے باپ ابراہام نے اپنے دور میں رکھے تھے اور آگے مزید بھڑھ کر جب ہم اس کی انیس میں آیت سے لے کر پچیس میں آیت تک دیکھتے ہیں تو یہاں مزید جو ہے وہ کموں کا ہی ذکر ہے اور آگے ان کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں اگلے حصے کو اس کی چھبیس میں آیت سے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی ہم نے پہلے اس ریڈنگ کو جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خود سے اس کو دوبارہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہے وہ کموں کو کھدوانے کا اور اس کے بعد ان کے جو ہے وہ ناموں کا ذکر ہے تو چھبیس میں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں کموں کے کھدوانے کے بعد نیا معاملہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور لکھا ہے تب ابھی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سلال فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا تو اب ہم دیکھنے ہیں کہ جب ازحاق وہاں سے نکل گیا اس نے اپنی نئی جگہ بسا لی اس نے پھر سے اپنے آپ کو دوبارہ کامیاب کیا تو پھر سے ابھی ملک جو ہے وہ اپنے دوست کو لے کر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر جو ہے اس کے پاس جرار میں جو ہے ازحاق کے پاس جاتا ہے اور ستائیسویں آیت میں لکھا ہے ازحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے اور مجھ کو اپنے پاس نے نکال دیا تھا تو اب ازحاق جو ہے ان سے اظہار کرتا ہے کہ اب میرے پاس کیوں آئے ہو جب تم مجھ سے حسد رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو اور ایک بار تو مجھے اپنی جگہ سے نکال دیا تو اب میرے پاس جو ہے وہ کیا لینے آئے ہو تو آگے لکھا ہے اٹھائیس میں آیت میں انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے تو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں تو یہاں یہ لوگ جو ہے وہ خدا کی اس قدرت کو جو انہوں نے اضحاب کی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے ہم نے خوب دیکھا ہے صفائی سے دیکھا ہے کہ خداون جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے اور حقیقتاً وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب اضحاب ہمارے ملک میں پردیسی مسافر ہو کر آیا تو اس کو پہلے ہی سال میں پہلے ہی دفعہ خدا نے جو ہے وہ سوگونا پھل دیا خدا نے اس کو بڑھایا اور جب ہم نے حسد کے معاملے میں حسد کی وجہ سے اس کو ایک جگہ سے نکال دیا جب وہ دوسری جگہ گیا تو اضحاب نے جو ہے خدا نے پھر سے اضحاب کو کامیاب کیا خدا نے اضحاب کو جو ہے وہ روند نہیں دیا چھوڑ نہیں دیا بلکہ خدا اس کو کامیاب کرتا رہا تو یہ وجہ ہے یہاں وہ آ کر خدا کی قدرت کو اور اس کی موجودگی کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور اس کا اضحاب کرتے ہیں اور پھر وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تیرے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کرے تو وہ یہاں اب جو ہے وہ اضحاق کے ساتھ اہد کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایسے ہی اہد کی بات ایسے ہی کنوں کا ذکر جب ہم نے ابراہام کا ابھی ملک کے ملک میں رہنے کا واقعہ پڑا تھا تو سیم یہ واقعہ جو ہے یہ اسی کے جیسا ہے جو آگے ابراہام کے بیٹے اضحاق کو بھی فیس کرنا پڑا اور زیادہ تر زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے جو باپ فیس کرتا ہے وہ آگے جو ہے بیٹے کو بھی جا کر فیس کرنا پڑتا ہے اور آگے 29 آیت میں لکھا ہے جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تُو بھی ہم سے بدی نہ کرے گا کیونکہ تُو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تو یہاں یہ لوگ جو ہیں وہ اضحاق کے آگے کنڈیشن رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جیسے جب تُو ہمارے درمیان تھا تو ہم نے تیرے ساتھ صرف نیکی کی تجھے دکھ نہیں دیا تجھے تکلیف نہیں دی تجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اگر رخصت بھی کیا تجھے تو وہاں سے صحیح سلامت حالانکہ انہوں نے حسد کی بنا پر رخصت کیا تھا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اس کو تکلیف نہیں دی تھی اس کی جان کا خطرہ نہیں پہنچا تھا تو یہی بات اس کو جتا کر کہتے ہیں کہ تُو بھی جو ہے وہ ہم سے کسی قسم کی بدی نہیں کرے گا اور پھر وہاں اس بات کا پھر سے اظہار کرتے ہیں کہ تُو خداون کی طرف سے جو ہے وہ مبارک ہے خداون نے تجھے جو ہے وہ خوش نصیب ٹھہرایا ہے اور اسی لئے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں تُو ہماری بات کو مان لے تو لکھا ہے آگے تیس میں آیت میں تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور اظہاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہاق سے جب وہ ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں تو اظہاق جو ہے وہ پھر ان سے لڑنے جھگڑنے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ اظہاق جو ہے وہ ان کی دعوت کرتا ہے ان کی زیافت کرتا ہے ان کی مہمان نوازی کرتا ہے ان کو کھلاتا پیلاتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے ان سے صلاح میل ملاب کر لیتا ہے اور اس صلاح میل ملاب کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان سے صلاح میل ملاب کر لیتا ہے کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاک کر کے صلح صفائی سے رہو تو خدا کی جب یہ مرضی بھی اضحاق اپنی زندگی میں پوری کر دیتا ہے تو بتیسویں آیت میں لکھا ہے اس کے انجام میں اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے اسی روز اضحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کمے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا تو یہ جس پانی کی تلاش میں تھے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اضحاق نے ان کے ساتھ صلح کی ان کے ساتھ نیکی کی میل ملاب قائم کر لیا تو خدا نے وہ پانی جس کی تلاش میں یہ لوگ تھے ان کو مہیا کر دیا اور حقیقتاً پھر سے کہتی ہوں جب جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کہونے دیتے ہیں تب تک خدا بھی جو ہے اپنے وعدوں کو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے تو تیتیسویں آیت میں لکھا ہے تو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لئے وہ آج تک بیرے سبا کہلاتا ہے اور اس کے بعد اسی چپٹر کی آخری دو آیتیں بچ جاتی ہیں جن میں جو ہے اسو کے بارے میں پھر سے ذکر ہے جب ہم نے پچیسویں باپ کو پڑا تو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اسو اور یکوب پر جو ہے وہ اینڈ ہوا تھا اور آج اس کی آخری آیات جو ہے یہ اسو کی زندگی کو پھر سے بیان کرتی ہیں لکھا ہے جب اسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور الون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیعہ کیا اور وہ ازہاق اور ربکہ کے لئے وبالے جان ہوئی تو یہاں ہم پہلے ہم نے ایک اسو کی بیوکوفی کو پڑا تھا کہ کس طرح سے پچیسویں بابنے میں اس نے اپنے پیلوٹے کے حق کو حکیر جانا اور صرف ایک وقت کے کھانے کے لئے اس کو بیج ڈالا حالانکہ اس نے کہاں میں مرا جاتا ہوں اسو جو ہے وہ یکوب سے کہتا ہے اگر میں مر جاؤں گا تو میں نے پیلوٹے کے حق کو کیا کرنا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازہاق کے گھر میں غربت نہیں تھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اگر یکوب اس کو کھانے کے لئے وہ دال نہ دیتا تو اس کے علاوہ وہ واقعی مر جاتا حقیقتاً اس کے پاس اور بھی بہت کچھ مہیا ہو سکتا تھا ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ اپنی ماں ربکہ کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے تو وہ اس کو نہ دیتی لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایسا اس وقت جلدی میں تھا اس کو کھانے کی جلدی تھی کہ فوری طور پر جو میرے سامنے ہیں بس وہ ہی مجھے پیش کر دیا جائے اور اسی جلدبازی میں وہ بے وکوفی کرتا ہے اور اپنے پیلوٹے ہونے کے حق کو جو ہے وہ ناچیز جان کر اپنے بھائی کو بیچ دیتا ہے اور یہاں آج کے چپٹر میں یہاں ایسا کی جو ہے وہ دوسری بہت بڑی بے وکوفی کو اور نادانی کو ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ایسو چالیس برس کا ہوا جب چالیس برس کا ایسو ہو جاتا ہے تو وہ دو بیویوں سے دو لڑکیوں سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے اور اب یہ دونوں عارتیں جو ہے یہ اس کی اپنی قوم کی بھی نہیں بلکہ وہ کنانی عارتیں ہیں اور ان کے لیے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام نے منع کیا تھا جب ازہاق کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا وقت آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہام نے اپنے نوکر سے کہا تھا اس کے لیے لڑکی لے کرا جو اس کے ساتھ شادی کرے تو ابراہام نے اس بات سے جو ہے وہ روکا تھا منع کیا تھا اور جس بات سے ابراہام نے منع کیا تھا وہی کام ہم دیکھتے ہیں اسو نے دوسری بڑی بے وکوفی کی اور یہ غیر قوموں میں سے آنے والی لڑکیاں جو تھی اس کا ان کے آنے کا انجام کیا ہوا لکھا ہے وہ ازہاق اور ربکہ کے لیے وبالے جان ہو گئی اور یاد رکھیں آج بھی ہمارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری قوم آ رہا ہے اور ہم کسی دوسری قوم میں سے اٹھا کر جو ہے وہ محبت عشق کا بودھ سر پہ سوار ہوتا ہے تو مسلمان لڑکیاں لے آئیں گے ہندو لڑکیاں لے آئیں گے یاد رکھیں یہاں ان کا ذکر کرنا کسی کے مذہب کی حکارت کرنا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم بڑے آلہ ہیں اور ہم کسی مسلم کو کم تر جانے یا ہندو کو کم تر بتائیں یا کسی سکھ کمیونٹی کو یہاں پر کم تر ثابت کریں ایسا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے لیکن یاد رکھیں جب کسی دوسرے مذہب سے آپ اٹھا کر لائف پارٹنر اپنے مذہب میں لے آتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں اور یاد رکھیں دو حصوں میں جو آدمی بڑھ جائے وہ کبھی کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ جب آگے چل کر ہم سلیمان بادشاہ کی جب زندگی کو دیکھیں گے وہ بھی غیر قوم بیویاں کر لیتا ہے اور وہ بھی جو ہے نقصان اٹھاتا ہے ایسو نے یہاں دوسری بے وکوفی کی جب وہ غیر قوموں کی عورتوں کو اپنے گھر میں لے آیا تو اب ایسو کے گھر کا رہن سہن جو ہے وہ مختلف طریقے سے تھا یہ یہوہ خدا کو مانتے تھے یہوہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا یہوہ خدا نے ان سے وعدے کر رکھے تھے جو ان کی زندگیوں میں پورے ہوتے تھے یہ زندہ خدا کی زندہ قدرت کا تجربہ کرتے تھے اور جب یہ غیر قوموں میں سے اٹھا کر بیویوں کو لے آیا تو اب وہ یہوہ خدا کو نہیں مانتی تھی یہ ان کے ریت رواج کو جو ہے وہ نہیں اپناتی تھی اور یاد رکھیں یہ دنیا کی ہمیشہ سب سے بڑی سچائی ہے بیوی جب اپنے شوہر سے عشق کرتی ہے محبت کرتی ہے تو اپنے پیار میں اپنی محبت میں اپنے شوہر کو گرفتار کر لیتی ہے اور جب محبت میں شوہر بیوی کا گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر شوہر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ مرد کا ہمیشہ جو ہے اس کا گھر ہے مرد کی پوری زندگی اس کی بیوی کے ساتھ ہے کیونکہ بچے پیدا ہوں گے وہ تو شادیاں کر کے دوسرے گھر چلے جائیں گے ماں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو ماں کو پتہ ہے کچھ سال اس نے میرے ساتھ رہنا ہے اس کے بعد یہ اپنی بیوی کا ہو جائے گا لیکن بیوی ایک واحد مرد کی ذات میں ایک ایسی عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ مرد نے جینا بھی ہوتا ہے اور مرنا بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ مرد کا جو ہے وہ مرتے دم کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے تو یہ وعدہ ہے جس کے ساتھ انسان نے مرتے دم تک اپنی زندگی گزارنی ہے وہ جب انسان اس پارٹنر کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر لانا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ازہاق کی شادی کی ذمہ داری ابراہام نے خود پوری کی ابراہام نے اپنے جیتے جی اپنے جو ہے وہ نوکر کو حکم دیا اور اس کے لیے لڑکی کو جو ہے وہ مہوایا گیا کس طرح سے جا کر تلاش کیا گیا ڈیسائیڈ کیا گیا اس کے پیرنٹ سے باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ اس کا رشتہ مانگا گیا وہ ٹوٹلی طور پر ہمیں جو ہے وہ انینج میریج نظر آتی تھی لیکن جب اسو کی شادی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں نہیں لکھا کہ ازہاق نے جا کر اسو کے لیے بیویاں ڈھونڈی یا ان کی شادی کا فیصلہ کیا اسو نے خود اپنے لیے یہ فیصلہ کیا اور فیصلہ بھی کیا تو بہت غلط کیا وہ گیر قوموں سے جو ہے وہ لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اب نہ تو وہ یہ ہوا خدا کو مانے گی نہ تو وہ اس کے حکموں پر عمل کریں گی حقیقی طور پر جو ان کے گھروں میں کیا جاتا ہے جو ان کے مذاہب میں چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں وہ ان چیزوں کو یہاں پریکٹس کریں گی اور ازہاق جو زندہ خدا سے باتے کرتا ہے جو خدا ازہاق کو نظر آتا ہے جس نے ازہاق کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو تاروں کی مانت بڑھاؤں گا اور نسل در نسل میں تمہارے ساتھ رہوں گا کبھی میں ہی نہیں چھوڑوں گا اسی ازہاق کو اور اس کی بیوی ربکہ کو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آ کر مسئبت میں ڈال دیتی ہیں یہ ان کی زندگی کو عجیرن بنا دیتی ہیں اور صاف کلیرلی ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں وہ خطرناک ورڈ لکھے ہیں لکھا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے ان دونوں کے لیے وبالے جان ہو گئی اور وبالے جان ہونا جو ہے یہ کسی کے لیے بھی وبالے جان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں اور ازہاق کو اور ربکہ کو جو ہے دکھ اور تکلیف مسئبت کو ان دونوں کے آنے کے باعث جو ہے وہ سینہ پڑا تو یہ اسو کی ہم جو ہے وہ دیکھنے ہیں یہ دوسری ایک بہت بڑی بے وکوفی تھی تو بہت بار لوگ کہتے ہیں جی یاکوب دھوکے باز تھا اس نے دھوکے بازی سے جو ہے وہ برکت کو لے لیا اور یاد رکھیں جتنے لوگ اسو کی بے وکوفیوں کو نہیں جانتے کہ اسو خود کہاں کہاں پر غلط تھا وہ آگے یاکوب کو دھوکے باز بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاکوب دھوکے باز تھا لیکن حقیقتاں جب ہم کلام کو ترتیب سے پڑھتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ پہلی بات تو یاکوب کو زیادہ برکت ملے گی اسو اس کی خدمت کرے گا اس بارے میں نبوت خدا نے کی تھی اور پھر اگر اسو اپنا حق گواتا ہے اپنی برکت گواتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اسو نے پہلے خود اپنی برکت کو آلوڑی وہ دال کی خاطر دے تو چکا ہے یاکوب کو تو جب برکت لینے کی بات آتی ہے تب اس کا پھر سے دل کرتا ہے کہ پہلوڑی کی برکتیں جو ہے وہ مجھے مل جائے تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں پہلے وہ اپنے مقام کو حقیر جانتے ہیں جو مقام جو عہدہ خدا نے ان کو دیا ہے پہلے وہ اس کو ٹھکراتے ہیں اس کی حقارت کرتے ہیں اور بعد میں فیوچر میں آگے بڑھ کر جب وقت نکلتا ہے وہ اسے کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کو خدا نے دیا گیا ہے تو اس کی قدر کریں خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے جو مقام دیا ہے جو شخصیت دی ہے جو رشتے آپ کو دیئے ہیں ان کی ہمیشہ قدر کریں خدا کی دی ہوئی کسی چیز کو حقیر نہ جانے ورنہ آگے ایسو کا ہمحال وہ خطرناک دیکھیں گے اور یہ خطرناک حال یہ یاکوب کی دھوکے بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسو کی اپنی گلتیوں اپنی بے وکوفیوں اور اپنی کم اکلیوں کی وجہ سے ہوا تھا سو خدا آج کے کنام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے کل ہم آگے برکت جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کے ستائیس میں باب کو سیکھیں گے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم سب اپنے سروں کو خدا ون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ سمانی باپ الاشکروں کے رابعی یحوی یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا ون یہ سنسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تیرے تعریب کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ ہم تیرے پاکلام کو پڑھ سکیں سن سکیں برکت حاصل کر سکیں اور تیرے وعدوں پر تیرے حکموں پر قائم رہ سکیں خدا ون میرے ساتھ جتنے لوگوں آن لائن آئے ہیں ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے خدا ون ان کے گھرانوں کو برکت دے تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں برکت کو انڈیلتا کہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے اسی طرح خدا ون جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں یا ہمیں وٹس ایپ پہ اپنی درکاستیں بھیجی ہیں خدا ون میں تیرے لوگوں کی تمام درکاستوں کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درکاست کرتی ہوں خدا ون تو اپنے لوگوں کی درکاستوں کو قبول کر تمام طرح کی بیماریوں کو دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں دور کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہوں تیش شکر گزاری کریں جو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں خدا ون تو ان پر رحم کر ان کو شفاہ بخش دے زندگی بخش دے خصوصاً خدا ون انڈیا اور پاکستان پر رحم کر انڈیا کے لئے خدا ون میں تجھ سے رحم مانگتی ہوں خدا ون یسو کے نام میں کرونا وائرس کے کیسز کا بھرنا جو ہے اب وہ ختم ہو جائے اور خدا ون باقی جو لوگ بیمار ہیں ان کی زندگیوں میں خدا ون تو شفاہ کے کام کو جاری کر تو ہر طرح سے اپنے لوگوں پر نظر کر رحم کر اور برکت بخش دے خدا ون خدا ون جتنی عورتیں بھانچ ہیں میں ان کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں یسو کے نام میں تو ان پر رحم کر ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی تعریف تیرے نام کی تمجید کر سکیں خدا ون جو لوگ بے روزگار ہیں ان پر بھی رحم کر ان کو اچھے روزگار مہیا کر میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاکلی سیاوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر خدا ون تو رحم کر سب کو برکت دے اپنی پناہ ملے اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا ویو آف ایمن فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لئے روحوں کی نجات کے لئے کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ون کے سکھائی ہوئے دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز اور کو ماب کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماب کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے نہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر ہم ملیں گے دویو آف ہیون پیس بک پیج پر پاکستان کے صبح آٹھ بجے انڈیا کے صبح ساڑھے آٹھ بجے اور کینیڈا ٹونٹو ٹائم کے مطابق رات کو گیارہ بجے یوں ہی آن لائن آ کر پھر سے مزید آگے بھڑ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے آپ خود بھی آئیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں کیونکہ آگے بھڑ کر ہم خداوند کے کلام کو ترتیب سے سیکھ رہے ہیں اور یاد رکھیں ترتیب سے بائبل مقدس کو سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت خاص بات ہے اور خداوند کی خاص برکت ہے سو خود بھی اس برکت میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی اس برکت میں جو ہے وہ شامل کریں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین